موسیقی 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 I want to know at the end of all this pain what will I gain no I agree with you and I'll answer it in two parts yes there is a small fraction which is dishonest and it would be unfair to call India as a nation of dishonest people but unfortunately this handful of those who are indulging in dishonesty or black money holding or whatever سوچم انتائی پیشنہ کی آپ کی بنیاد رجائے کی اپنی گئی بھی نگئی بھی جسد تو ممارن کو اپنی عبری جسد اور یہ اپنی بھی اسی طرح وقتی کیونکہ کیونکہ وہ اپنی بھی جسد اور اکرام لنگئی بھی جسد نگئی بھی اپنی فرادی اور اپنی بھی جسد رہا کنی کے این نصور اور اپنی بھی جسد میں ڈای اس جنگوں کی جو پتے مدین پتے ہیں سکتہ دیکھیں گوشت سے انجاز ہوتیلام اجتے مطلقہ فرصام کے لئے ایسر ہی بہترین باشتہ مطلقہ ہاتھ مطلقہ ہاتھ مطلقہ ہاتھ سر پرسیز ایسر ٹھوٹ مطلقہ ہاتھ ای ایک امید ایک دیگر ایک ایک امید ہے ہی تو پی Brand میں بہت بہت ہے تطورہ کے بہت بہت سیاءی ہے دیگتے ہیں ، جب کے ساتھ کو پیچھے چیزیں ہمیں تمہاری طرف سے ملتا ہے ستاہت سوالا ہمارے پیچھے سوالے والدین بہت ساتھ بہت سنڈیوڈی ڈیوڈی ، ایک کامیت یا رہی ہے انترین شکریہ مصد نہیں ہے اور دیگراتی حالت طور پر ناوڈیات بینکوں میں آج کا دن بزرگوں کے نام رہا دیش بھر کے بینکس کے باہر بزرگوں کی لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملی کہیں بزرگ سرگار کے فیصلے سے پریشان دیکھے تو کہیں بزرگوں نے نوٹ بندی کے فیصلے اور سرکار کی موڈی کی دل کھول کر تعریف کی بینک کے سامنے آج بھی کتاریں تھیں مگر کتاروں میں وہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی دو پیڑھیوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنے ہی پیسے کے لیے کتار میں کھڑے ان بزرگوں کو تکلیف تو ہے مگر بھروسہ بھی ہے کہ کچھ اچھا کرنے کے لیے اگر تکلیف ہے تو تکلیف سہلے بینک کے باہر موجود ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو تصمیر دکھا دوں یہ جو سینئل سٹیجن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ تصویریں دلی سے سٹے نویڈا کی ہے بزرگوں کی لائن چھوٹی ہے نوٹ بدلنے کا مفید دن ملا ہے لہٰذا مہ سے سرکار کے لیے تاریف نکل رہی ہے نوٹ بندی سے بے حال دیش میں ورشت ناغرکوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آج فیصلہ لیا گیا تھا کہ صرف بزرگ ہی نوٹ ایکسچینج کر سکتے ہیں ممبئی کے پریل میں آئی سی آئی سی آئی بینک کے باہر تو بزرگوں کے لیے کرسیاں لگا دی گئی ہیں ناکپور میں بزرگ بینک آئے ہیں انہیں دی جارہی وشیز سویدھا سے مشکلیں کم ہو گئی ہیں رہت ہے تو ہمت بھی ہے ورنہ کچھ لوگ جو بہت مردراز ہے انہیں ڈر بھی لگتا ہے ہائدراباد میں کچھ بزرگ بینکوں کے باہر ہی بیٹ گئے ہیں انہیں بینک کے کھلنے کا انتظار ہے الگ کتار سے تھوڑی راہت تو ملی ہے لیکن شکایت بھی ہے کہ رات و رات نیم بدل دیے جا رہے ہیں ہو چکے ہیں نکدی کی کمی سے لوگ جوج رہے ہیں سرکار کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو مشکل نہ ہو بزرگوں کے لیے نوٹ بدلنے میں دی گئی راہت بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے مطلب یہ کہ لوگ موڈی سرکار کے فیصلے کو صحیح تو مانتے ہیں مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اس فیصلے کو لاغو کرنے میں ویوستاؤں کا خیال نہیں رکھا گیا آج تک پہ رہو ایک طرف جہاں پورا دیش کیش کے لیے لائن میں جوج رہا ہے تو دوسری طرف شہر شہر کالیدھن کا خزانہ مل رہا ہے اتنا کیش برامد ہو رہا ہے کہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی نوٹ ہی نوٹ کرارے نوٹ اتنے کیا آپ دھنپے رہ جائیں پاچ پاچ سو اور ہزار کی نوٹ کالے دھن کا یہ خزانہ جب کھلا تو ہر کوئی حق کا بککہ رہ گیا مہراشت کے سانگلی میں ٹو ویلر سے انیس لاکھ روپے برامت کیے گئے سارے پانچ سو اور ہزار کی نوٹ پولیس نے اس ماملے میں حافظ رحمان شیخ نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے دلی پولیس کے ہاتھ میں یہ جو گھٹری ہے یہ کوئی یام گھٹری نہیں ہے یہ نوٹوں کی گھٹری ہے اس گھٹری میں ایک ہزار کی نوٹوں کے بندل تھے پورے چھانوے لاکھ روپے لے کر یہ شخص دلی سے گورک پور جا رہا تھا ایک دن پہلے ہی مہراشت کے عثمان آباد سے بھی سوموں سے بان بلاک روپے زبت ہوئے تھے گاڑی لوک منگل گروپ کی ہے جس کے اتھکش مہراشت کے راجس سمنتری سبحاش دیشمکھ ہیں نوٹوں کی اس برامتگی سے دیشمکھ ویبکش کے گھرے میں آگے ہیں نوٹ بندی کو بھلے ہی برشتاچار کے خلاف ایک لڑائی بتا رہا ہو لیکن سبحاش دیشمکھ کے مددے کو لے کر اب ویپکش نے بھاچپا پر حملہ بول دیا ہے سبحاش دیشمکھ نے بھلے ہی اپنے پر لگے آروپوں کو سیرے سے خارج کیا ہو لیکن ویپکش اب اس مددے کو لے کر سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں لگ گیا ہے حالانکہ سبحاش دیشمکھ کی اپنی دلیل ہے تاج نگری آگرہ میں پولیس نے بائک سوار سے پچاس لاکھ روپے کے نوٹ زبط کیے کل دیر رات راج پر چونگی پر شک ہونے پر پولیس نے ایک بائک سوار کو روکا بیک کی تلاشی لینے پر اتنے نوٹ ملے کہ پولیس والے حیران رہ گئے بائک سوار لکھی نے خود کو ایجنٹ بتایا اس نے بتایا کہ یہ پیسہ وکاس اگروال کا ہے جبکہ پولیس سے پوچھتاچ میں وکاس نے بتایا کہ بائک سوار کوڑے میں بیک فنک کر بھاگ گیا تو اس نے اٹھا لیا اترہ کھن کے پیثورہ گڑ میں ایک ڈاکٹر کے پاس سے پچیس لاکھ کیش سنجی سنگھ نام کے ڈاکٹر سنجیونی نام سنیجی اسپدال چلاتے ہیں پولیس نے شہر سے تیس کلومیٹر دور گھاٹ چوکی پر چکنگ کے دوران کار سی نوٹ برامت کی سارے نوٹ پاچ سوار ہزار کے ہیں پولیس نے ڈاکٹر کو حراسط ملے لیا ہے گھاڑی میں پچیس لاکھ روپیہ برامت ہوا ہے یہ روٹین چکنگ کے دوران گھاٹ چوکی کے پاس گھاڑی کو پکڑا گیا ہے اور اس میں جو ڈاکٹر ہیں سنجی ان کا یہاں سنجیونی ہسپیٹل ہے پولیس دورہ پیسے کو سیز کر دیا گیا ہے ہم آچل پردیش کے چمبہ میں ایک بار پھر پاچ سوار ہزار کے نوٹ ملے کچھ ہی دنوں میں یہ چوتھا ماملہ ہے پولیس نے کار کی تلاشی لیتو یہ ساڑھے سات لاکھ روپیہ ملے اس سے پہلے ٹلہوجی سے بھی پچیس لاکھ کیش زبط ہوئے تھے گھاڑی کی ڈرائیور سیٹ کے نیچے نوٹوں سے برا ہوا ایک کیری بیگ ملا تو چیک کیا تو اس میں پانسو پانسو کو نوٹ کے پانچ بندل پانچ لاکھ ہزار ہزار کے نوٹ کے پانچ بندل پانچ لاکھ کل ساڑھے سات لاکھ روپیہ ان سے براہم دو ہے امریت سر میں تو ٹرین سے گیارہ لاکھ کیش ملے ریلوے پولیس نے اس ماملے میں راجیو نام کے شخص کو گرفتار کیا ہے جو فیجاباد سے کیش لے کر آ رہا تھا پوچھتاش میں وہ کوئی سنتوش جنک جواب نہیں دے پایا ایک طرف نوٹ بندی کے بعد بگڑی ویوستہ پر دیش میں ہاہاکار مچا ہے تو دوسری طرف راجنیتک دل اپنے اپنے حساب سے راجنیتی کی بسات بچھانے میں لگے ہوئے نوٹ بندی نے سیاسے سورماوں کو اپنے سیاست کو سادھنے کا شاندار موقع دیا ہے لہٰذا نیتائی سے بھرانے میں لگے ہیں ڈلی میں آر بی آئی کے باہر پردرشن کرنے کے بعد آج کولکاتا میں بھی پشم بنگال کے مکہ منتری ممتا بینرجی نے نوٹ بندی کے خلاف قدم تال کیا کولکاتا میں کندر سرکار کے خلاف ممتا دہانی تو مدھیپردیش کے نرسنگ پور سے شنکرہ اچار سوروپانند سرسوتی نے نوٹ بندی کے خلاف ویرودھ کا سور بلند کیا مہاراش نو نرمان سینہ کے مکہ راج تھاکرے نوٹ بندی کا سمرتن تو کرتے ہیں مگر انہیں لگتا ہے کہ سرکار نے نیم کو ٹھیک سے لاغو نہیں کیا اس لئے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ان سب کے بیچ کندر سرکار کے منتری ایک سر میں نوٹ بندی کے فیصلے کو احتیحاسک بتا رہے ہیں دیش نوٹ بندی کے بعد نوٹوں کے لیے کتار میں ہے اور اس کتار نے دیش کے سیاسی دگجوں میں جان پھوک دی ہے سمسیہ تو ہے مگر سیاست بھی بھرپور ہے آج تک دیرو جن گھروں میں شادی ہے ان کے لیے سرکار نے نیم بنا دیا کہ وہ بینک سے ڈھائی لاکھ روپے نکال سکتے ہیں مگر کیا وہ لوگ ڈھائی لاکھ روپے نکال پا رہے ہیں جن گھروں میں شادی ہے انہیں بینکس میں روپے نکالنے میں کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نوٹ بندی کے فیر میں ساتھ فیرے کس قدر اٹکے پڑے ہیں یہ گوئی ان چہروں سے پوچھے ایک دو نہیں ایسے درجن بھر چہرے ہیں جن کے گھروں میں شادی ہے سرکار نے بھلے ہی شادی کے لیے ڈھائی لاکھ روپے نکالنے کی بات کہی ہو مگر یہ پیسے نکلنے میں کس قدر پریشانی ہو رہی ہے ان لوگوں سے پوچھے ہمارے پاس جو ڈھائی لاکھ روپیا تھا ہم نے اس میں سے بھی 48 ہزار روپیا دو اکاؤنٹوں میں جمع کرا دیا یہ سوچ کر کے 24 ہزار روپیا ویڈرول کریں گے لیکن جب ہم ویڈرول کے لیے پوچھے تو انہوں نے بولا کہ کیش ختم ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں سے بھی ڈھائی لاکھ روپے جو لے کر آئے تھے اس میں سے بھی 24 ہزار روپیا 48 ہزار جمع کرا دیا وہ بھی ہمیں آج نہیں مل رہا ہے دانش کے گھر میں ریسپشن ہے مگر جیب میں پیسے نہیں ہے ٹھیک ایسے ہی حالت نانگلوئی کی رہنے والی سمہلا کی ہے پچیس نومبر کو بیٹی کی شادی ہے مگر ڈھائی لاکھ روپے نکالنے میں جان پر بنائی ہے برانچ والوں نے بھگا دیا وہاں سے یہاں آئے کنجابلا گئے کنجابلا سے پھر یہاں ادھر آ گئے ان کی بھی کہانی سن رہی ہیں کہ آج ہی شادی ہے اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے پیسے نہیں ملتے تو کیا کریں گی کیا کہنا چاہتی ہیں سرکار کو سرکار کو یہی کہنا چاری بھائی پیسہ دو جو بھی گریب آدمی پریسان ان کا کچھ تو حل لکھا رہا سدر بازار کے رہنے والے ہمجا کے بہن کی شادی چوبیس نومبر کو ہے مگر جیب کھالی ہے اب وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ٹینٹ والے کو کیٹررز کو ہلوائی کو پیسے کہاں سے دے مطلب صاف ہے کہ بھلے ہی سرکار نے شادی کے لیے ڈھائی لاکھ روپے نکالنے کا نیم بنا دیا ہو مگر بگڑی بیوستہ کے چلتے لوگ دردر ٹھوکر کھانے کو ابھی بھی مجبور ہیں ڈلی سماؤسمی کے ساتھ آج تک دھرو نوٹ بندی سے کہیں لوگ پریشان ہیں تو کہیں لوگ نوٹ بندی کی تکلیف کے بیچ بھی جشن منا رہے ہیں ڈلی کے کنوٹ پلیس کی ایسی ہی ایک تصویر دیکھیں ڈلی کے کنوٹ پلیس میں نوٹ کے لیے لمبی لائن میں لگے لوگوں کا منورنجن کرنے کے لیے ریڈیو جوکی کا یہ گروپ پہنچا اور اپنے انداز میں بتایا کہ دہول تھنگے زیڈ کی بھائیہ سب سے بڑا روپیہ لوگوں کے اتصاہ وردن کے لیے اس گروپ نے گٹار کے دھن پر خوب گیت گئے ملکو کنوٹ پلیس میں ہم لوگ اس سے میں موجود ہیں ایٹیمز کے باہر و بینگوں کے باہر دیتے کئی جنہوں سے آپ لوگ لائنیں دیکھ رہے ہیں ان لائن میں آپ چنٹا گریپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں پریشان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ایسے میں آج تنگی کے کنوٹ پلیس میں یہ کچھ ایک آرکیس ہیں جو لوگ یہاں پاڑ آ کر کے گانہ گازن سے لوگوں کو اینترٹین کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں ایک طرف مستی کا ماحول ہے تو دوسری اور کچھ لوگ بینک کرنیوں کی سمسیہ کو سمجھ کر ان کے لیے آگے آ رہے ہیں ڈیفنس کولونی کے کئی بینکوں کے کرمچاریوں کو ایک انجیو کی طرف سے گھلاب اور چوکلیٹ بھیٹ کر کے ان کے چہرے پر مستان لانے کی کوشش کے گئی سینہ کے قافلے پر حملے میں سینہ کے تین جوان ہمارے شہید ہو گئے چار جوان خائل ہوئے ہیں اب سینہ کی طرف سے اگرووادیوں کی تلاش تیز کر دی گئی ہے جیپ پر گولیوں کے اتنے نشان ہیں کہ گننا مشکل اچھے خاصی جیپ کے پر کھچے اڑ گئے ہیں جیپ کے جو پرزے دکھ رہے ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں یہ تصویریں اصم کے ایک دن سکھیا تھی جہاں صبح ستاڑے باج بجے اولفا کے اگرووادیوں نے سینہ کے قافلے پر حملہ کر دیا اولفا کے اگرووادیوں نے خات لگا کر سینہ کی جیپ کو آئی ای ڈی سے اڑا دیا اگرووادیوں نے سینہ کے قافلے پر راکٹ لانچر دا گئے خات لگا کر کیے گئے اس حملے میں سینہ کے تین جوان شہید ہو گئے جبکہ چار کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے خائل جوانوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے حملے کے بعد گرہ منتری راجنات سنگھ نے سمویدنا پرکٹ کی تو مکھ منتری سربانند سونوال نے حملے کے مندہ کرتا ہوئے کہا کہ اگرووادی بکشے نہیں جائیں گے اور جو بھی اس گھٹنا میں سامل ہے اس کو صحیح سبق سکھایا جائے گا اور ہمارے ٹین جوان نے اس گھٹنا میں آتما بلیدان دیا ہے میں ان کی آتما کی سنتی کے لیے اس سر سے پاٹھنا کرتا ہوں حملے کے بعد کنسکیہ کے علاقے میں اگرووادیوں کی کلاش پھیز کی گئی ہے ہیلیکاپٹر کے ذریعے اگرووادیوں کی کلاش کی جارہی ہے آج تک جمعو کشمیر کے پلواوا میں سرکشابلوں اور آتنگوادیوں کے بیچ مڈفیڑ چل رہی ہے سرکشابلوں نے ایک آتنگوادی کو مار گرایا ہے سرکشابلوں کو کاکا پورا گاؤں میں آتنگوادیوں کے ایک چھپے ہونے اور موجودی کے خبر ملی اس کے بعد جوانوں نے آتنگوادیوں کو گھیر لیا ابھی دو اور آتنگوادی چھپے ہو سکتے ہیں آتنگوادی بھی فائرنگ کر رہے ہیں سینہ کے جوان ان آتنگوادیوں کو مار گرانے کی کوشش میں فائرنگ کر رہے ہیں پلس اور سرکشابلوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے اور ان آتنگوادیوں کو مار گرانے کی ہر سمبھف کوشش ہمارے سینک ہمارے پلس کرمی کر رہے ہیں مڈفیڑ ابھی بھی جاری ہے سرکار نے مسلم دھرم پرچارک زاکر نائک کے خلاف شگنجہ کسنا شروع کر دیا ہے جانچ ایجنسی این آئیے نے آج زاکر نائک کے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کے خلاف معاملہ درج کر لیا دس جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں این آئیے نے آتنگباد روڈی قانون یوے پی اے کے تحت ایک ایف آئی آر میں زاکر نائک اس کی سنستہ آئی آریف اور انیوکوش شامل کیا ہے این آئیے نے سبھی کاغذات جو چھے جگہ چھاپے مارے انہیں سیل کر لیا ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے چھاپے ماری کے دوران این آئیے کے عدکاریوں کے ساتھ کافی تعداد میں ممبئی پلس بھی موجود تھی پوچھتاچ کے لیے زاکر نائک کو سمن بھی بھیجا جا رہا ہے سرکار نے کچھ دن پہلے ہی زاکر نائک کے سنستہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر پانچ سال کا بان لگا دیا تھا زاکر کی سنستہ پر غیر قانونی گتی ویڈیو میں شامل ہونے کا عروب ہے اس سے پہلے زاکر نائک کے انجیو پر ودیشن سے چندہ لینے پر روک لگا دی گئی تھی سرکار نے اپنے گجٹ نوٹیفکیشن میں کہا تھا کہ زاکر نائک کا انجیو غیر قانونی گتی ویڈیو میں تو لپت ہے ہی ساتھ ہی ساتھ دھارمک بھامنائیں بھڑکانے کا بھی کام کرتا ہے تو دس چکانوں پر زاکر نائک کے چھاپے مارے گئے ہیں جو کاغذات برامد ہوئے ہیں انہیں اپنے قبضے میں نائیہ نے لے لیا ہے یو اے پی اے کے تحت یہ معاملہ درج ہوا ہے زاکر نائک پر شکنجہ پوری طرح سے اب قصد دیا گیا ہے اب نائک بچ نہیں پائے گا ہم ہوتے ہیں بس کچھ بلوں میں حاضر آپ بنے رہی ہے ہماری ساتھ اور دیکھتی رہی ہے آج تک